ایو پی کے سایہاں پور میں ایک بیوس بیٹی اپنی ماں کے انتیم سنسکار کے لیے پانچ دنوں تک مدد کا انتجار کرتی رہی محلہ کی کورونا سنکرمن کے چلتے میڈیکل کالج میں موت ہوئی تھی جس کے بعد پیسے نہ ہونے کی وجہ سے محلہ کی بیٹی مورچری کے باہر مدد کے لیے پانچ دنوں تک انتیم سنسکار کا انتجار کرتی رہی فیلحال ایک مسلم یوک اور ایمبولنس چالکوں دوارہ چندہ گٹھا کر کے محلہ کا انتیم سنسکار کرائے گیا خاص بات یہ رہی کہ انتیم سنسکار میں مخاقنی بھی بیٹی نہیں دی دراصل پویاں کے ساسری نگر علاقے کے رہنے والے بھاگوانداز مجدوری کر کے پریوار کا پیٹ پالتے تھے مہماری کے چلتے ان کی مجدوری بند ہو گئی اور ان کے گھر میں روٹی کے لالے پڑ گئے اسی بیچ اچانک تئیس اپریل کو ان کی پتنی سودامہ بیمار ہو گئی بیمار ماں کو ان کی بیٹی منجو نے میڈکل کالج میں بھرتی کرایا یہاں جانچ میں ان کی ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی ایک مئی کو منجو کی ماں سودامہ نے دم توڑ دیا جس کے بعد میڈکل کالج پر ساسن نے سب کو مورچری میں رکھوا دیا اور پریجنوں سے انتیم سنسکار کرنے کو کہا مہاباری میں مفلسی کی چندکی جی رہے پریوار کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہاں سودامہ کا انتیم سنسکار کروا سکے مہلا کی بیٹی مورچری کے باہر پانچ دنوں تک کسی مدد کا انتجار کر دی رہی اسی بیچ ایک مسلم یوک میراج الدین کھان کو جب منجو کی مجبوری کا پتہ چلا تو اس نے ایمبولنس چالک مدید اور ویروسے صحیحو کرنے کی اپیل کی دو گھنٹے کے اندر ہی سب ہی نے مہلا کے انتیم سنسکار کے لیے چندہ اکٹھا کیا جس کے بعد مہلا سودامہ کے سب کا گنگا گھاٹ پر انتیم سنسکار کیا گیا منجو کے علاوہ موقع پر کوئی بھی پریجن نہیں تھا جس کے چلتے بیٹی منجو نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو مخاگنی دی ہم لوگ پرائیویٹ ایمبولنس چالک ہیں اور ہمیں پتہ چلا کہ ایک پانچ دن سے باڈی رکھی ہوئی ہے اور اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تو ہم لوگ پتہ چلا تو ہم لوگ ترنگ پہنچے بہاں سمسان گھاٹ میں لکڑی بیوستہ کروائی ہم نے گھاٹ جو ہم لوگوں سے اچھی دب سائتہ ہو سکتی وہ ہم لوگ کرنے کے لیے چوئیس گھنٹے تیار ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے جس طریقے سے یہاں ہو رہے ہیں ایک بیوست بیٹی کی مدد کر کے ایمبولنس چالکوں نے اس برے وقت میں مانوی سمویدنا کی نجیر پیس کی ہے اور سشٹم کی بھی کلائی کھول دی کیونکہ اس سشٹم کا دعویٰ ہے کہ کورونا سے مرنے والوں کی انتیشٹی بھی کرائی جائے گی کوئی پیسے میرے پاس نہیں تھے ہنسے سندگار کرانے کے ان لوگوں نے مدد کی دھنے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے یہاں آکے کہا تھا ان لوگوں سے اسپطال والوں سے یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی سہارا نہیں ملا آپ کو نہیں نہیں اسپطال نے کوئی سہارا نہیں دیا جب تایئے جب تایئے جب تایئے جب تایئے